ایسان میں بھی ہے لیکن جنوبی ازلام میں یہ سود کی لانت سب سے زیادہ ہے ہر بڑا سفید خوش جو خود کو بہت بڑا کہتا ہے وہ سب سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے سود کا اور یہ ایک ایسی لانت ہے کلپنگ بالکل نہ کریں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے میں نے کہا میں بڑا وامی آدمی ہوں کل کے بات کریں گے آپ کی بھی سنوں گا میری بھی سنتے جائیں لسٹیں میں بنوا رہا ہوں سود یہ نہیں ہے کہ جی نکت پیسے دے دی اور آپ ان سے کہو کہ اتنے دن بعد اتنے دے دیں سود موٹر سائیکل کے کاروبار میں بھی ہیں اینٹے بیچنے کے کاروبار میں بھی ہیں جنس بیچنے میں بھی ہیں یہ کیشن کائن ویرائٹیز ہیں میرے پاس سارے فتاوہ بھی موجود ہیں علماء کرام کے وہ میں سرکولیٹ کر رہا ہوں یہ میرے دونوں ازلاکی ڈی پی اس کی نلائکی کی انتہائے بے شمول ایسے چوز ہر میٹنگ میں میں بڑی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس سود کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے سبائی سملی میں اس میں اس سے چھو کوئی حق حاصل ہے کہ وہ خود مدعی بن جائے ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جو سود کے لانت میں ہے تو اتنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے بے شک ہو میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہو جائیں یہ اتنی بڑی لانت ہے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسیل کے ساتھ وہ ہم لڑائی کا کبھی سوچ بھی سکتے اور کلمہ بھی پڑھتے نماز بھی پڑھتے یہ نماز میری طرف سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں قبول ہوتا سارے حرام کی کمائی کر رہے ہو اگر مرو گے تو کتے کی موت مرو گے تو اس بیماری سے کہ اگر جو سن رہے وہ سن لے اور لوگوں کو پہنچا دیں اس کاروبار سے بچ کے رہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ سود یہ ہے یا نہیں ہے منافع بخش ہے تو علماء کرام سے تنہائی میں علیدگی میں یہ مسئلہ پوچھ لے کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ واقعی سود کا تو نہیں ہے پھر بھی توبہ طائب ہو جائیں ورنہ اس کے بعد یکم جنوری کے بعد میں کل کے آرڈر کر لوں گا اس سے چو مدعی ہوگا آپ جیل بھی جائیں گے آپ کے بچے کسی کو مو بھی دکا نہیں سکیں گے جب پوچھیں گے کہ جی بابا کس جرم میں پکڑا گیا ہے تو یہ ایسی منحوس قسم کی برائی ہے سب سے زیادہ میں نے بتا دیا نا کہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہونا ہے تو خدا رہا پہلے تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ بھی ہو میں اپنے پرسنل نمبر بھی دے رہا ہوں اس کے بعد سارے نوٹ کرتے جائیں اس کے صرف میسج کر دیں نام نہ بتایا کریں بات بھی نہ کریں یہ صرف میسج کرنے کیلئے کہ یہ یوں لوگ سوت کے جو سوت کے کاروبار کے ڈسی ہوئی ہے وہ لوگ تو سامنے آ جائے نا کہ میں نے لاکھ روپے لیا اور اب مجھ سے پانچ لاکھ مانگ رہا ہے اس کو میں مدعی بنا دوں گا ڈرنا بالکل نہیں مدعی میں آپ کا خود بن جاؤں گا آپ کے پیسے بھی ان کے زبد اور آپ آرام سے رہیں تو اس کیلئے تو تیار ہوں گے نا دوسری چیز سوشی لیو